بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور رزق میں برکت عطا فرمائے آمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمتِ اقدس میں ایک دہاتی عربی حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہ خیر سکھا دیجئے جو میری زندگی میں مجھے کافی ہو جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ تو اس عربی نے ایک گناہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیر ارشاد فرمایا الحمدللہ تو اس عربی نے دو گناہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ تو عربی نے تین گناہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر تو عربی یہ کلمات سن کر خوش ہو گیا اور پھر خود ہی کلمات دہرانے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات پڑھ کر جانے لگا چند قدم چل کر پھر رک گیا اور واپس آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدمت اکدس میں حاضر ہوا اور ارض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ یہ اللہ کے لیے ہے الحمدللہ یہ بھی اللہ کے لیے ہے لا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کے لیے ہے اللہ اکبر یہ بھی اللہ کے لیے ہے تو میرے لیے اس میں کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا جب تو کہے گا سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو سچا ہے تو سچ کہہ رہا ہے آقا کریم نے پھر فرمایا کہ جب تو الحمدللہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو سچا ہے تو سچ کہہ رہا ہے جب تم کہو بے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو سچا ہے تو سچ کہہ رہا ہے جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو سچا ہے تو سچ کہہ رہا ہے حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علشاد فرمایا اس کے بعد تم کہہ دینا یا اللہ مجھے معاف فرما تو اللہ تعالیٰ علشاد فرمائیں گے اے میرے بندے میں نے تجھے معاف فرما دیا جب تم کہو یا اللہ مجھ پہ رحم فرما تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے میں نے تجھ پر رحم کر دیا جب تم کہو گے یا اللہ مجھے رزق عطا فرما تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے اوپر رزق کی فراوانی کر دی پھر وہ عربی خوشی خوشی وہاں سے رخصت ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں بھی سچے دل سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کی توفیق کا فرمائے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ تعاف فرما دے سب کے دکھ درد پریشانیاں دور فرما دے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک حجات نیک تمانائیں پوری فرما دے اللہ تعالیٰ جو بہنبائی رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دے ہمارے جو فوز شدگان ہیں اللہ تعالیٰ فردن فردن سب کی مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرمائے جن کے روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی اور برقت عطا فرما دے اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ